اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی الفرجہ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج خاص طور سے شہادت جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے عنوان سے ہم آپ سے مخاطب رہیں گے یقینا یہ ایک ایسی شہادت ہے جو عالم اسلام میں اگر اس پر بات کی جائے تو تمام مسلمان خاموش ہو جاتے ہیں اور گفتگو کا مرکز اور مہور ہمیشہ یہ ذات رہی ہے لیکن شہادت کے عنوان سے سارے لوگ خاموش ہوتے ہیں ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رزوی صاحب قبلہ اور کچھ سوالات ہوں گے جو آپ کے دلوں سے نکلنے والے آپ کے ذہنوں سے نکلنے والے سوال ہوں گے اس کی ترجمانی میں کروں گا آئیے ناظرین ہم استقبال کرتے ہیں آغا کا اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم آغا سب سے پہلے آپ کی خدمت میں تازیت اور تسلیت شہادت کے عنوان سے اور اپنے وقت کے امام امام اصراج اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں بھی ان کی جدہ ماجدہ کی پرسہ پیش کرتے ہیں آغا پہلا سوال جی ہے کہ گزشتہ دنوں میں دیکھا ہے کہ دس بارہ برس ہو گئے اس جیس کو اس میں کچھ علماء یا ہم میں کہوں کہ مرجع اکرام نے جو خاص طور سے ہمیں توجہ دلائی ہے اس شہادت کو انوان سے کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کو دنیا تک کیوں نشر کرنا چاہیے یعنی خاص طور سے شہادت دینا بھی زہرہ سلام علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بحیم استعین یہ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے پیش کیا اور پاکین جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ شہزادی دو عالم کی جو شہادت کی تاریخ اور آپ کے جو شہادت واقع ہوئی ہے اس انداز سے واقع ہوئی ہے تاریخ میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور مرکوم ایک بات کہ علماء نے اس کو اہمیت دینا کیوں شروع کیا اور کیا پہلے علماء اہمیت نہیں دیتے تھے تو حقیقت میں علماء نے ہر دور میں گرچہ کبھی کبھی کچھ تقیئے کے حالات کی وجہ سے بہت زیادہ اس چیز کو ظاہر نہیں کرنا چاہا لیکن کہ شہادت شہزادی دو عالم ہر دور میں منائی جاتی ہے لیکن اس کو اہمیت دینا اور لوگوں کے ازہان تک پہنچانا اور لوگوں کے ذہن میں وہی اہمیت ایجاد کرنا کہ جو آشور کی ہے وہ ہمارے آیت اللہ علیہ وسلم شیخ وحید خوراسانی صاحب نے اس کی طاقیت کی کہ آپ جو ہے فاطمیہ کو بالکل آشورہ کی طرح منائیں اور یہ بھی ایک شہادت ہے اور کافی ویسی شہادت ہے کہ جس میں شہزادی کافی زن جو تکلیق و مسائب و علام سے بھی مظلومانہ شہادت ہے کافی آپ پر سخت مراحل گزرے ہیں ظلم ہوئے ہیں اور کافی تکلیف میں آپ پر شہادت ہوئی تو اس میں دو پہلو ہے ایک ہے کہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ اور شہزادی کی شخصیت کو واضح کیا جائے اور دوسرا یہ کہ شہزادی نے اتنا بڑا جو مظالم تحمل کی اتنی جو مشکلات اٹھائیں وہ کیوں اٹھائیں ایک طریقے سے ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے کہ آپ نے یہ تمام کام جو کیا ہے وہ دفاع و علایت نہیں کیا مولای کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کے دفاع میں یہ کام کیا بے شکل پرناہ آپ پر جو مظالم دھائے گئے وہ نہ دھائے جاتے آپ بھی چاہتی تو خاموش گئی سکتی تھی لیکن رسول کے بعد کس کو اس منصب جو کہ الہی منصب ہے اس منصب پر ہونا چاہیے اس حوالے سے آپ نے کافی دفاع کیا اور جو منبع درامت تھا ذریع درامت تھا جس کے ذریعے سے مولای کائنات اور اہلِ بیعت مثلا کچھ کام کر سکتے تھے اس کو بھی لے لیا گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو مطالبہ کرنے کے لیے آپ دربار میں بھی گئیں تو تمام تر مظالم کو آپ کو دفاع کرنے کے لیے تحمل کرنے پر مولای کائنات کی ولایت کی دفاع کے لیے مولای کائنات کی حقانیت دوروں تک پہنچانے کے لیے بہت سے لوگوں کے اندر شک تھا کہ واقعا کسے ہونا چاہیے کون ہے رسول کے بعد جو رسول کے منصب کو سمال لے اور رسول کے طرح الہی منصب اسے عطا کیا لے تو مولای کائنات کی شخصیت کو پہچانوانے میں آپ کا بہت بہت رول تھا کیونکہ دیکھئے جب ماحول جس طرف جانے لگتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ بنیاد یہ ایسا ہوتا ہے یہ دو بحث ہے حوضے میں ایک علمی بحث ہے ایک مقام ثبوت اور ایک مقام اثبات آپ حقیقت میں کیا ہیں کیا منصب رکھتے ہیں یہ اپنی جہاں پر ہے اور لوگ آپ کو کتنا پہچانتے ہیں اور کیا جانتے ہیں یہ الگ موضوع حقیقت میں کیا ہے اسے کہا جاتا ہے مقام اثبات اور آپ کیا ہیں لوگوں کے ذہنوں تک کہاں تک پہنچ پائیں یہ مقام اثبات مولا کائنات کی ذات شجاعت کے حوالے سے اور آپ کے علم و قضاوت کے حوالے سے اور تمام مراحل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل واضح تھی لیکن رسول کے بعد ایک ایسا ماحول اجاد کیا گیا کہ آپ کی تمام کاملات چھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو آپ کی حق سے دفع کر یہ آغام کیونکہ امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ذات برکت کو تو یوں بھی بہت ساری چیزیں ہمارا جو ٹوپک ہے ہم چاہے رہے ہیں کہ اس پر زیادہ بات ہو کیا اکثر میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کچھ افراد ایسے ہیں برادارن اہل سنت میں جو تفضیلیت کو ضرور رام کرتے ہیں لیکن اس میں کبھی یہ کہنا ہے کہ عباد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے عظیم ترین ذات ہے وہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ کچھ لوگ بہت کچھ لوگ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں نہیں مولا کائنات کی ہے لیکن زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ اس تفضیلیت کو یا اس اسمت کی ایک تو بات کریں تو اس کی آپ وجہ کیا مانتے ہیں کیا واقعی وہی ہے جو پروپیگنڈا ایک سرکار کی طرف سے ہوتا ہے اور پھر مظلومانہ شہادت واقع ہوتی ہے دیکھیں شہزادی کی شخصیت اس حوالے سے عام طور پر مقبول ہے کیونکہ آپ رسول اللہ کی بیٹی بیشت اور رسول کی جو بیٹی ہے رسول جسے وارث کے طور پر چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر وہ کسی موضوع کو لے کر دہائی دے رہی ہے اور کسی بات کو لے کر کھڑی ہوئی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عام میں تمام مسلمانوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت بیشت تو شہزادی کا اس حوالے سے کیونکہ رسول اللہ قرآن اسلام سے منصوب ہیں اور آپ کی بیٹی ہیں اور آپ کی فضیلت میں رسول اللہ قرآن اسلام سے حادیث بھی منقول ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں فاطمہ تو بغدت امنی فاطمہ میرا حصہ ہے اور جس نے فاطمہ کو عذیت کی اس نے اسے عذیت کی یا جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے مجھے غزناک کیا اس مضمون میں روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود تو شہزادی کا جو مقام و مرتبہ مولای کائنات پر دلوہ بھی نزدیک تھا لیکن شہزادی کا مقام و مرتبہ بھی خود رسول اللہ قرآن اسلام نے اپنی احادیث سے بیان کی تو اب رسول کی بیٹی ناحق تو کھڑی نہیں ہوگی وہ کی جو آئے تطہیر کا مزداخ ہیں وہ کی جو آئے موبائلہ کا مزداخ ہیں اور تمام دوتا آیتیں جو قرآن منازلی ہیں کہ ہم اسمت کے حد تک مانتے ہیں اگر آپ اسمت کے حد تک نہیں بھی مانتے لیکن آیات کو آپ کی فضیلت میں تو مانتے ہیں تو اب وہ بیٹی اگر کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ حق ان کا ہونا چاہیے انہیں منصبیں یعنی وہ الہی منصب جو ہونا چاہیے وہ مولای کائنات کا ہونا چاہیے اور اہل بیت و ذلخربہ کا رسول طاقت کر گئے گئے ہیں تو یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں زیادہ و بہتر واقع ہو سکتے واقع ہوگی نہیں ہو یقینا کیونکہ خود بیٹی کھڑی ہو تو وہی ہم عرض کر رہے تھے کہ مقام ثبوت تو اس بات مولای کائنات کی ذات رسول سے پہلے جو تھی وہ اپنی جہاں پہ محفوظ لیکن رسول کے بعد جو ماحول بنا اس میں مولای کائنات کی ذات کو پہچنوانے میں اور ان کی مظلومیت کا دفع کرنے میں شہزادی کا جو رول اللہ ہے وہ بہت اہم بولے اور عاضی سے بات ہے اگر ہم پر ظلم ہوگا ہمارا حق قصب کیا گیا خاص کر گئے یہ منصب جو منصب الہی ہے اور خود مولای کائنات آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے چینشی نبیلہ فصل بنائے جائے ہمیں رسول کا وارث بنائے جائے قوم امت کے نگاہ میں تو یہ ایک طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو بھی منصب کے خواہش ہے وہی منصب چاہیے کیونکہ لوگ دو رخ سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں یقینہ ان کا مقصد تو نیک ہے نیت خالص ہے کہ وہ الہی منصب ہے اللہ نے انہیں عطا کیا لیکن لوگ کیا سوچیں گے بعض لوگوں پہتے ہیں کہ مولای کائنات نے تلوار کو نہیں نکالتے ہیں مولای کائنات بہت شجاتے ہیں ایک شخص اگر کسی منصب کو حاصل کرنے کے لئے جو اس کا حق ہے تلوار نکالتا ہے تب بھی ایک منفی نیگیٹیو میسج لوگوں میں جاتا ہے کہ ان کے دل میں بھی کہیں نہیں کہیں خواہش تو مولای کائنات خود آئیں اور گفتگو کہ رہے ہیں اس حوالے سے بہت مناصب بھی نہیں تھا آپ کی جو رسول کی بیٹی ہیں اور ایک نسبت رسول سے دوسری نسبت مولای کائنات سے رسول کی بیٹی مولای کائنات کیسا ہو جائیں تو آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ آئیں اور آپ کے حق سے دفاع کریں سبحان رہے جزاک اللہ آقا ابھی آپ نے ایک حدیث کا تذکرہ کیا اور اس پر ضرور بات کریں گے فاطمہ بزعاتو منی یہ بزع جو ہے یقیناً اکثر کر کے ہم علماء سے سنتے ہیں کہ فاطمہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جگر کا ٹکڑا کسی بھی جسم کا ایک حصہ ہونا ایک الگ بزع ہے یا صرف ایک باپ اپنی بیٹی کی محبت میں بات کر رہے ہیں باپ اپنی بیٹی کی محبت میں تو یہ باتیں ٹھیک ہے اپنے جب ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب رسول اور کون رسول جو افضل ہے انبیاء خاطر انبیاء تمام اشفر مخلوقات وہ جب گفتگو کرے گا تو کسی کے مقام کو دیکھ گفتگو کرے فاطمہ میرا حصہ ہے یہ حصہ اور پھر بعد میں کیا کہا جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں فاطمہ کی خوشنودی رسول کی خوشنودی میں شامل یعنی فاطمہ خوش ہوں گی تو رسول خوش ہوں گے فاطمہ غزبناک ہوں گی تو رسول غزبناک ہوں گے یعنی رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ کا غزبناک ہونا ہے اسی طریقے سے فاطمہ کی خوشی میری خوشی ہے اور میری خوشی خدا کی خوشی فاطمہ کا غزبناک ہونا میرا غزبناک ہے اور میرا غزبناک ہونا فاطمہ غزبناک ہے تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول صرف ایک بیٹی کی محبت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے بلکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے فاطمہ میرا حصہ ہے میری رسالت کا بھی حصہ ہے یعنی میں کے جو پیغمبر بن کے آیا ہوں پیغامِ الٰہی لے کر آیا ہوں رسالتِ الٰہی لے کر آیا ہوں فاطمہ بھی اس رسالت میں شریک اور اہلِ بیت سب کی سب رسالتِ رسول اللہ کی رسالت میں شریک ہیں سب نے اپنے انداز سے پیغامِ رسالت کو آگے بڑھایا ہے کیونکہ یہ عصمت کا گھرانہ ہے تب ہی تو آپ دیکھیں کہ مختلف مقامات پہ خدا رسول کو تنہ بھیج سکتا تھا موبائلے میں تنہ بھیج سکتا تھا آپ خود جائے موبائلہ کر کے آ جائے لیکن پنجتن کو بھیجا جائے اس کا مطلب رسالت کا حصہ ہے پیغامِ رسالت پہنچانے میں مؤثر ہیں تو بھیجا جا رہا ہے آیت اتھر کے نیچے آیت اتھر کے نیچے رسول اللہ کی نام اسلام تنہ آ سکتے لیکن پنجتن کو اکھٹھا کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ایک قدرتی طور پر جو پائے جاتا ہے کہ جب کوئی بھی مشن چلتا ہے تو ایک شخص سے نہیں چلتا یقیناً ایک شخص اہم ہوتا ہے ممکن وہ رسول ہو وہ امام ہو لیکن اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسی قوالٹی کے ملتے ہیں سبحان اللہ میں آپ کو تھوڑا سب میں یہاں پہ رکھوں گا میرے ذہن میں ایک سوال آیا اس سے حدیث مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے بیان کیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور جس نے اس کو غضبناک کیا اب اس حدیث کے پس منظر میں میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کی کلپ سنی انہوں نے کہا کہ پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی دوسرہ اغد کرنا چاہتے تھے اور فلا فلا چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں اکثر کر کے تو جب یہ حدیث بیان کی گئی کیا اس کا پس منظر کچھ اور ہے جو ہماری کتابوں میں ہے اور ہمارا جو موقف ہے وہ کچھ الگتر ہے ایک عام پس منظر ہے اور فاطمہ کی خوشنودی اور غضبناک میں اس میں کوئی کام کی کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے جس نے غضبناک کیا یہ جسے کہیں کہ ایک طرح سے حدیث کو کسی ایک حصے میں محدود کرنا ہے اور اس کی ہمارے حوضری استعلاح میں جسے کہا جائے کہ توجیح کرنا ہے جب کہہ رہے ہیں کہ فمن اغضبہ جو بھی غضبناک پر مند میں صرف مولا کائنات نہیں ہے پہلے بات تو یہ پس منظری غلط ہے کیونکہ شہزادی فاطمہ آیت اتحیر کا مزداخ ہے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چار شادیاں کر سکتے ہیں تو پھر فاطمہ کیوں غضبناک ہوں گی وہ کہ جو آیت اتحیر کا مزداخ ہیں وہ جو آیت موبائلہ کا مزداخ ہیں وہ کہ جن کی خوشنودی سے خدا خوش ہوتا ہے جن کے غضبناک سے خدا غضبناک ہوتا ہے یہ شہزادی غضبناک ہوں شادی کرنے پر خدا راضی ہو پھر یہ اس کے خلاف ہو گیا تو یہ ایک طرح کی توجیح ہے یہ طرح جسے کہیں کہ ایک بہانے تلاش کرنا ہے کہ اس حدیث کو ایسی چیز پر ہم لکھئے جائے کہ شہزادی کی منظر تو ہٹا ہے کس نے شہزادی کو غضبناک کیا جب شہزادی دنیا سے جا رہی تھی تو آخری وقت میں مولائی کائنات سے کہتی کہ اگر مجھ سے کوئی قوتائی ہوئی تو معاف کریں شہزادی کہاں مولائی کائنات سے غضبناک ہوں سکتے ہیں آپ کا کردار آپ کا رہیہ آپ کی زندگی آپ دیکھ لیجئے کیوں مولائی کائنات سے غضبناک ہوں مولائی کائنات نے ایسا کیا ہی نہیں کبھی کوئی تو ہم غور و فکر نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ذہن میں پہلے سے کچھ دوسری چیزیں ہم نے تسلیم کر لیا کہ یہ ایسا نہیں یہ ایسا ہے خلاہی افضل ہیں شخصیت کو بچانے کے لیے شخصیت کو بچانے کے لیے دوسرے کی شخصیت کو مجھدو کرتے ہیں کوئی اس کا مدرک نہیں تو جو بھی شہزادی سے غضبناک کرے گا خدا اس سے غضبناک ہو حدیث میں آرہا ہے ناظرین آپ کی خاص پروگرام دیکھ رہے ہیں شہزادی کی شہادت کے حوالے سے یقینا ہم اسوے حسنہ اس زندگی کو پائے تکمیل تک پائے کمال تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ آرہ مسلمان چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضات بابرکت کی اوپر قدم با قدم چلے لیکن امام فرماتے ہیں خود امام کا قول ہے کہ ہم امت کے لیے عالم اسلام کے لیے اصوا ہیں اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ ہم پر یہ حجت ہے ہمارے لیے حجت ہے سرکار یہ جو قول ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا قول ہے اس سے امت کو کیا درس لینا چاہیے دیکھیں اس میں وہی واضح ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے بارہ امام کو حجت بنا کر بھیجا ہے مقام اسمت عطا کیا ہے اور ان کی ہر بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہے بالکل وہی قوالیٹی اور بالکل وہی عہدہ شہزادی فاطمہ بے شرط یعنی جس طریقے سے امام حجت ہے اب آپ دیکھیں کہ شہزادی فاطمہ ان کے اوپر حجت ہے تو یہ مرتبہ اور بڑھ گئے فاطمہ نہ ہوتی فاطمہ نہ ہوتی تو اے علی و اے رسول آپ دونوں کو خلق نہ کرتا تو اسی مضمون کو گویا امام اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے اور ہم آپ کے اوپر حجت ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو ماں کا مقام تھا وہ تو اپنی جہاں پر محفوظ ماں کے مقام ہونے کے علاوہ دینی مسائل میں اور تمام تر احکام میں جس طریقے سے امام و نبی حجت بن گیاتا ہے اسی طریقے سے شہزادی فاطمہ بچوں کے حجت ہے اور اس سے شہزادی کی عصمت سامنے آتی ہے شہزادی دو عالم کی عصمت سامنے آتی ہے کہ آپ ایک معصومہ ذات ہیں کیونکہ ہم بارہ امام کو کیا مانتے ہیں معصوم مانتے ہیں کیوں؟ اسی لئے وہ ہمارے لئے حجت ہے تو اب شہزادی ان کے اوپر حجت ہے یہ عصمت اللہ الكبرہ کی طرف ایک طریقے سے اشارہ ہو رہا ہے یہ اللہ کے سب سے بڑی وہ ذات جو معصوم ہیں ان میں سے ایک شہزادی دو عالم بہت شکریہ آگا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص پروگام اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں گے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ نشر کریں گے کیونکہ یہ پیغام تعلیمات معصومین کی ترویج بھی ہوگی اور آپ کو اس تمام خصورت علم اور آگہی کی طرف اشارہ بھی کرے گی بہت بہت شکریہ آگا آپ نے ہم سے بہت قیمتی باتیں شیئر کی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور باتیں لے کر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اپنے مزوان اثر کازمی کو اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ